صلی اللہ علیہ وسلم پرکن گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دویانی کے خالے کے خینات ان پرکن والی گھڑیوں کے سب کے ہم سب کو دوزر سے اجاتت آفر بائے گا میں شکر بزار ہوں آپ سب نمازی اندارات کا کہ آپ نے اپنی قابطوں نے مجھے یاد رکھا اور میرے پیٹے کی اتدائش پر آپ نے خوشی کا اعظار کیا ہے آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ستائیسی کے پرگناہ پر آپ نے حفاظ کرام کو جو عزت بھی وہ یقیناً میں اپنی عزت سمجھتا ہوں اس کا بھی آپ کا بہت شکریہ پوری سوسائیٹی کی طرف سے بھی اور جن دوستوں نے خراندی طور پر اور اس کا ذائقی ان کا بھی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے موضوعات بس ہوئے ہیں وہ بڑے اہن موضوعات تھے لیکن انشاءاللہ میں عید کے بعد ان موضوعات پر تفسیلی آپ کو جو انشاءاللہ آگا کروں گا آج تب جو ہمارا ٹائٹل تھا اور قرآن تھا اسلام کے قدر اسمارے میں اور صورت میں پر سارا ہے اس لیے آیت آپ کے ذہن پر رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جو اندر وہ قرآن مناسب کے امامے کہ قیامت کے دن لوگوں کو قرآن کے اماموں کے نام سے جمع کیا جائے گا اماموں کے نام سے بلائے جائے گا اور فمنکانا اُدھیا کتاباں بھی یمینے ہی جس کا امام ناما اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فاللائی کا یکرمنا کتاباں وہاں اپنا امام ناما پڑھ بھی رہے ہوتے وکش بھی ہو رہے ہوتے ولا یزلت کا فتیہ اور اُن کے اوپے دھتی پر آباً ظلم نہیں کیا جائے گا کہ میں پڑی اہم پار فرمائی فمنکانا فیلعازی آما فولا بھی ناخرات آما جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اماموں کے والے سے امام کا منع ہوتا ہے اس کے مختلف درجے ہیں ایک وہ ایمام ہے جو ربیوں اور رسولوں کے ایمام ہے ایک وہ ایمام ہے جو سارے مسلمانوں کے ایمام ہے ایک وہ ایمام ہے جو لوگوں کے معاشرتی مسائل کو حال کرنے کے ایمام ہیں ایک ایمام وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی نمازوں کے لئے مقرر کرتے ہیں تبلید کے لئے مقرر کرتے ہیں جس کو ایمام مسجد کہتے ہیں آج کی گفتر گل جو ہے اس ہی ایمام کی حوالے سے ورہنما اس لئے ہے کہ وہ بھی معاشرے کا نہ صرف ایک خاص چاہدیواری تک اور بیبتی تک وہ ایمام ہے بلکہ اس کو ایمام اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی علامت ہے اس کے ساتھ دوئے امامتیں جڑی ہوتی ہیں ایک امامت سغرا ہے جو مصلے کی ہے اور ایک امامت کبرا ہے جو مل مرکی ہے یہ دو قسمیں امامت ہیں امامت سغرا ہو یا امامت کبرا ہو دوئے امامتیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں انتہائی قابل عزت اور قابل احترام رہیں اور جو ان امامتوں کی عزت سے محلوم رہ جاتا ہے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں جن کے سینے اللہ کے قرآن سے مدفع ہیں ان کی عزت کیا کرو جو ان کی عزت کرے گا وہ یوں سمجھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی عزت کر رہا ہے یہ حدیث مبارک پیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حابل قرآن ارائیت الاسلام فرما اکرم فقط اکرم اللہ فرمایا کہ جو قرآن کا اٹھانے والا ہے چاہے وہ قرآن کو تعلیم کے ذریعے اٹھائے یا قرآن کو تقلیم کے ذریعے اٹھائے حضور نے فرمایا دلوں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ امام اسلام کے جنہ کو قلب کرنے والا ہے جو اس کی عزت کرے گا وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کی عزت کی تو یہ بات میں اس لیے بطور خاص بتا رہا ہوں کہ امام پانچ چھے فٹ کا جو وجود ہوتا ہے یا انسانی مجسمہ ہوتا ہے آپ اس کو دیکھے عزت کا معاملہ نہیں بلکہ اس کی عزت نہیں ہے اس کی عزت اصل میں مسلمہ رسول کی عزت ہوتی ہے اور منبرے رسول کی عزت ہوتی ہے اور پھر اس لیے بھی عزت کرنا ضروری ہے میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں سنتر فیصد مسجدوں میں جو امام ہے بلک آنے میں نہیں ہے امام کے لیے کم از کم پہلی شرط جو ہے کہ وہ صاحب علم ہو سنتر جمعہ کے لیے بھی پوری نہیں ہے مثلا میں حناب ہوتا ہوں کہ کئی ایسے امام مسجد ہیں جو غزو اور نماز کے مسئلے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں انہوں کو کبھی ذہن نہیں کرتا لیکن میں اندر اندر شرط صاحب علم ہو رہا ہوں کہ ایک بندہ مسلل پہ کر رہا ہے ممبر پہ کر رہا ہے جب اس کا یہ حال ہے کہ اس کے نماز حضو کے مسئلے پورے ہیں کہ وہ مقتدیوں کو کیا بتاتا ہو لوگوں کو کیا بتاتا ہو تو اس لیے سنتر فیصد جو لوگ نئے سہنے کے لیے مقام باتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی وجہ کے بغیر ایسے ہیں نہیں اس کی بڑی احمد اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قومتے کو عزت اور اعترام دی ہی دنیا جس کا وہ حفتہ آ رہا ہے اور جب آپ نے اس پر وہ عزت نہیں دی ہے تو آگے جو ہمارے ساتھی آنے بن رہے ہیں یا حافظ کا آنے بن رہے ہیں وہ ہی مام بننے نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں جو وہاں پہ تو لوگ لڑے کی ہوتی ہے جنرے ہوتے ہیں وہاں پہ تو بردلہ میں سیاست ہوتی ہے چودرات ہوتی ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے پتہ تعلق ریڈی لگا لیں وہ کتنے ایسے ہموں نے نہیں ہوئی یعنی ہمارے روئیے اس مسلح اور منصف کے لیے اتنے ضروری ہیں کہ ہمارا کوئی روئیہ جو اس کے لیے دفرت کا پیس پر لے گا وہ ہمارے لیے دونوں جانوں پر نقصان دے ہو اب میں جو کہ میری ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں مجھوزری ہے ہمارے پدریسوں میں آج سے پہلے جتنی تعداد میں بچے آلک پورس میں آ رہے تھے اب نہیں آ رہے یعنی اگر پہلے سو بچہ سال میں آلک پڑھنے کے لیے آ رہا تھا یہ آنے باتا دور اور خطرنا کے میں ایک آپ کو پیش گوئی کر دیں اگر سو بچہ آ رہا تھا آلک پورس کے لیے ایک مدرسے میں تو آپ بیس بچے آ رہے ہیں اور وہ جو بیس بچے داخل ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ بیس کے بھی سالیں بنیں کوئی دوسرے سال چھوڑ جاتے ہیں کہ دوسرے سال چھوڑ جاتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں جب اس کا آنالیسز کیا گیا ہے اس کا تنسیہ کیا گیا ہے کہ آخر کیوں وجہ کیا ہے ان بچوں سے انترویو لیے گیا ہے پوچھے گیا ہے کہ آپ آلک پورس میں داخل ہوئے بھولا بھی پڑھا رہا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج سال پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں چھان مانے کے تو کسی مسجد میں مانو لکھ جائے گے وہاں پہ پہ پیش پچی سو دار دیس سو دار سیل بھی پلے اس کے بدلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناتخان دو دیناتے پڑھتا ہے وہ مطلب ہے اپنا ایک مقصود سکائل آج سال بھی لگائیں وہاں پہ لوگوں بھی باتیں بھی سنیں چوٹیس گھٹے پیمٹی بھی دیں اور بدلے میں کہ آپ کے لئے پچیس تیس سے تیس سے بہتا رہے ہیں آج سال بھی بچائیں گے لوگوں بھی باتوں سے بھی بچیں درچالکوان جناتے یاد کر لیں اور وہ جناب دست پردرہ پڑھیں گے یعنی اب ہمارے عمامی روائیہ میں کیا مقصود بچائے ہیں کہ ہمارا بچہ دیر کی تعلیم کی طرف نکلا آپ کو حافظ بڑی تناب میں ملے کانیس ایمان بڑی تناب میں ملے عالم بہت کم ہے اور جو ہے بھی تو وہ مسجدیں نہیں رکھنا چاہتے وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے میں کوئی بزنس کرنوں اس سے بہتر ہے میں کوئی پراکٹی کا دفتر کنا کئی بنا کے بیٹھے بھی تو ہمارا روائیہ جو دو دی پائٹنز کرنے کی بات ہے کہ مسلح اور محراب کے ساتھ جو عصف والا روائیہ ہوگا وہ معاشرے میں جو کنسپ پیدا کرے گا وہ ہمارے بھی بہت ضروری ہے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عزت پتلائی کرنا انہوں نے ماجر مسجد نقلی کی صفائی کرنے والی خاتھ ہو گئی یہ طاقہ فوت ہو گئی جب حضور مدینہ میں رہی تھے حضور واپس آئے تو حضور کو بتا چلا وہ جو اللہ کے دھنگی صفائی کرنے والی تھی وہ فوت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی قبر پہ ہے اس کی قبر پہ جا کے دوبارہ حضور نے براہ فرمائے اور حضور میں ماجر سے باتیں کرتے ہیں صحابہ منظر دیکھ کے حیرام ہے خاتون مر گئی جنازہ ہو گیا قبر میں چلی گئی حضور اس سے باتیں کر رہے ہیں حضور سے صحابہ نے پوچھا یا صورت رہا ان میں ماجر آپ کی باتیں سن رہی ہیں آقا نے فرمایا ہاں ہاں یہ کئی باتیں سن بھی رہی ہیں اور میری باتوں کا جماعتی دیزہ اللہ تو آپ دیکھیں نبیوں کا سنبھا ہے کس کی قطر پہ سپیشلی گیا ہے جو مسجد کی سبھائی کرنے والے اس نبی کی باتیں دیں مسجد کے مسجد کا کیا مقام ہوگا مسجد کے امام کا کیا مقام ہوگا بلکہ حضور نے فرمایا قیامت قدید ہوگا قوم پر یا تو نہ اتھو ہے کہ ایک قوم آئے گی ان کی لمبی گردنے ہوگی اور ان گردنوں سے نور جو ہے وہ پھین کا ہوا نظر آئے گا قیامت کے بیتان میں سٹیج پہ بیٹھیں اپنیا اولیاء پوچھے گے یا پاری تاکہ اہا اولیاء یا تاکہ یہ نبی جا رہے ہیں اللہ فرمائے گا نہیں پھر وہ پوچھے گے اہا اولیاء یہ علماء جا رہے ہیں نہیں نہیں پوچھا جائے گا اہا اولیاء اولیاء جا رہے ہیں بتایا جائے گا نہیں وہ حیرام ہوگے یہ کون سے روگے ہیں ان کی گھنگلے دیکھو ان کا حصف دیکھو ان سے دکلنے والا نور دیکھو یہ کون سی دیکھی کر گیا ہے اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا ہارلائیم اعزمون امی امت محمد یہ بن نبی محمد کی امت اعزام دینے والے یعنی اعزام دینے والوں کی گردنے قیامت کے دن لمبی ہوگی اور اس سے نور نکلے گا اور اس نور سے پہچان ہوگی کہ یہ حضور امت کے مزدل تو جب مزدل کو یہ مقام اللہ حصول کی طرف سے دیا گیا ہے تو جو شخص پانچ نمازیں وہ پڑھاتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو امی نماز کا پچیس دنہ سواق زیادہ دیتا ہے جو منتر پہ بیٹھتی آپ کو اللہ اس کے رسول کی ادایت کی تعلیم دیتا ہے اور اس کو یہ اعزاز ہے کہ اس کے نام کے ساتھ پکاریج رہو گی جو ہے پتہ جس امام کے پیچھے اپنی آخری نماز پڑھنے کے خورت ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ پکاریج رہو گی دیکھیں یہ آپ کے ذہن میں مثلا آپ نے بفرض اپنی زندگی میں پانچ اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں تو جس امام کے پیچھے آپ کی آخری نماز وہ بھی آپ قیامت کے دن اس کے ساتھ اور پھر وہ امام کل وقتی امام یہ دنیا ہے کہ یہ آپ پر پیچھے اس امام کے اور مسجد سے بال بکلے تو آپ اس کو اپنے دوکھر سمجھنا شروع کر دیں لیکن بلکہ بڑھ کہ یہ بھی امام کہیں بھی امام ہے یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ پیچھے اس امام پڑھ اور مجھے حسوس ہوتا ہے پانچ اپنے دوکھر پہ ایسے رویے ہوتے ہیں کہ امام کے ساتھ وہ سلوکی آ جاتا ہے رویے رکھا جاتا ہے جو ایک نوکر کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس لیے اگر آپ نوکر سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہوتی نہیں ٹو ٹی پائنٹ جو مقتدی امام کو نوکر سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نماز ہی نہیں کیوں نہیں ہوگی مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ امام کو اپنے سے بڑھتے سمجھے اپنے سے آنا سمجھے اپنے سے افضل سمجھے کیوں افضل سمجھے کہ وہ کھڑا کی افضل جگھا ہے اور کون سکر حق میں کھڑا ہوا ہے جو سارے چہان سے اور سارے بڑھنے سے افضل جگھا ہے یعنی یہ آپ پہ دل فرص پانچ سو جگھا ہے اور پانچ سو درے میں یہ اللہ کا درے میں تو بھلے سے کرنا کی کوچیاں کیوں نہ ہوئے لیکن جو اللہ کا درہ ہے وہ سب سے افضل ہے وہ سب سے افضل اور جو اللہ کے درے میں وہ سب سے افضل ہے اس لیے امام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ دین کی علامت ہوتا ہے اور دین کی علامت ہونے کی وجہ سے وہ سب کے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہوتا ہے اور قابل احترام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا احترام رسول اللہ کا احترام کرتا ہے اس کا احترام اور عزت مسلح اور محراب کا احترام اور عزت کرنا ہے اور اس کی عزت اور احترام یہ اللہ کی دین کی عزت اور احترام کرنا ہے ایسے واقعات معاملات ہوتے رہتے ہیں تو نماز ایک کل وقتی ہوتا ہے اور یہ بڑے احساس کی بات ہے کہ لوگ اس دور میں نمازیں پڑھانے والے وجود ہیں خطبے دینے والے وجود ہیں تعلیم اور تعلیق کا سلسلہ چل رہا ہے ادھا کریں یہ چلتا رہنا چاہیے کیونکہ یہ نہیں ہوگا تو پھر قیامت قائم ہو یہ جب تک ہوتا رہے گا قیامت نہیں ہے حضور نے فرمایا جب تک اس جب حضور نے طالب علم کی شاندیان فرمایا یہ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے اس کے لئے بچھویاں دعا کرتی ہیں چیوٹیاں دعا کرتی ہیں وہ سیاہت کے نام میں پوچھا ہے حضور صلی اللہ اس کے لئے کیوں کرتی ہیں حضور صلی اللہ علم نے فرمایا اس لئے ہے کہ یہ ان کے لئے اس لئے دعا کرتی ہیں کہ دین کی تعلیم اور دین کا نام لینے والے وجود ہوگے تو قیامت نہیں آئے یہ ان کے لئے دعا کرتی ہیں کہ یہ پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں دن سیکھتے رہے سکھاتے رہے تو اس لیے قیامت کا نہ ہو جب تک یہ سب سے چلتا رہے گا تو یہ قیامت کے ہونے میں تاقیر کا پائس بنتا رہے گا اور پھر ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے آج ہم جس معاون میں جس سو سیٹی میں رہے ہیں اور فتنے اتنے ہیں کہ ہر قرمی ہر محلوک کھول کے فتنے جو ہیں وہ پڑے ہیں تو ہم نے امام کے انتخاب میں یہ چیز رکھنی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ اچھنا ہے امام خیر کا بھی ہو سکتا ہے امام شاہ کا بھی ہو سکتا ہے شاہر والا ہے تو اس سے دور ہو جائیں اس سے دور ہو جائیں فتنے والا ہے دور ہو جائیں فساد والا ہے دور ہو جائیں آپ کے عقیتے عمل کی گورہ ہی والا ہے اس سے دور ہو جائیں وہ امام اپنائیں جو امام وحضرت خاجہ عصر بسر رحمت اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنا دورست بناتے ہوئے بھی دیکھ لیا نروب کہ یہ دورست تمہیں بننے کے بعد فیدہ دیکھا کہ نہیں دے اگر بننے کے بعد فیدہ بانتا ہے تو اس کو دورست بنا لو کیاں تک دورست کے بارے میں فرماتے ہیں اور یہ چیز ہمارے اختیار میں ہے آپ دیکھیں اپنے دائم ہے کم سبت یار وہ دورست اچھا ہے جو آزان ملنے پر ہمیں مسجر ملے جاتا ہے یا وہ اچھا ہے کہ جو آزان ملنے پر مسجر سے بھی دور باندھاتا ہے وہ اچھا ہے کہ جو ہمیں ماں پاپ دوست بھنیوں کے عدو احترام کی پاتھ بتاتا ہے یا وہ ایک کے جو کہتا ہے کہ بھی یا تیری اپنی منظر ملنے کی منظر اس لیے دورست بھی بناو تو وہ بناو جو آخرت میں فیدہ بناتے ہیں تو پھر امام جو ہے اس لیے اچھا رکھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ اچھا رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو ہے بھولے محلے کی ٹیور رومینٹی کرنا ہوتا ہے امام وہ بناو جس کا عقیدہ اللہ اس کے حصول کے بارے میں چیئے ہو امام وہ رکھو جس کا کردار اور عمل جو ہے وہ کم سو کم ظاہری اعتبار سے اس قابل لوگ کہ تمہاری نماز روزہ ایک زکاعت رہے وہ اس طرح بناو ظاہری طور معصوم تو کوئی نہیں ہوتا لیکن لیکن اس کا عقیدہ اس کا نظریہ اس کا کردار وہ چکے آپ کے لئے سوسیٹی کے لئے ہمیں محلہ کے لئے ایک نمونہ ہے ایسا مندامہ ہو کہ جو ایسا کام کرے کو جو دین کے لئے مستی والا پیس بنے جو دین کے لئے جو رسوائی کا پیس بنے تو اللہ کی حضور دلتے جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک محصیت مسلمان جہاں جہاں ہمیں ہماری عیشت وزیر ہے ہمیں اپنے آماموں کی قدر کرنے ان کا مقام مرتبہ سمجھنے اور ان کے ساتھ ظاہران باقش کرن احترام کا رشتہ کر قیامت کے دیکھ ان کی مایت میں رہنے اور کنا ہونے کی توفید رہتا ہماری سواسط وزاوان اللہ حمد اللہ حمد آپ سب چانتے ہیں کہ آج اکھائیس نمز مبارک ہیں ایک دو دن رہے ہیں ان کو افقل میں نہیں گزار رہیے لیکن اتنی کم ہو گئے ہیں تو شاید اس لئے کہ ہم اتنے دن پڑھ دیا رماز ہی ہو گئے روزی ہو گئے تو آپ کی آپ کو جنتی بلا کے کھر پیٹھ گئے نہیں پڑھ دی یہ گھڑیاں مامی روالہ سے دو جب سی ازادی کی گھڑیاں ہیں آپ کو شاید میں نے پہلے بتایا ہو کسی بچ میں کہ جہنمہ کا کم از کم ازاب یہ ہے کہ ایک جہنمی کو دو سر کے جھوٹے بنائے جائیں گے کم از کم دوبارہ تمام لانا جائے گا پھر وہ ازاب دیا جائے گا پھر اس طرح پھر اس طرح تو جس جہنم کا کم از کم یہ ازاب ہے اس کا ازاب اسیمی کی ہم میں سے کسی محبت ہے کسی محبت تو اس لیے یہ باقی چتنی بھی گھنگیا رہتی ہے یہ استعفال میں گزارو اللہ سے معافی مانک میں گزارو اللہ ماجینی بنا دعا کی تسکیہ کر کے گزارو اللہ کے آمین یا باقی تیرے دھروں کے ساتھ جلے ہوئے جتنے لوگ ہیں یا باقی تعالیٰ وہ سب تیرے گھن کے خاطر کے ازادی والے نمہات کی برکت سے یا باقی تعالیٰ ہم سب کو دوسر سے اجاز اطاف ربا یا اللہ یہاں پر تیرے گھر میں ستائیسو قرآن 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 کی برکت سے قرآن کی برکت سے یا باقی تعالیٰ اس پوری عبادی کی حباب نے ان کی عزت عفضہ حسنا خیل اعتمار کیا یادا انہوں نے تیرے دین عزتی یادا جو ان حاضرین قدو جہان دین عزتی اور قامیاب کے نصیب فرما دین کی پرکت نصیب فرما دین کی پہر نصیب فرما حرم سلمان کو اقام زب و عزتی عطا فرما ارکی یسن و لات و سل و خیر و پرست ملت س�رب اقام ذピ مقدم اللہ Woah